محمد سرور میر خوف کیا سچ کیا جھوٹ ناظرین ہم نے اس پروگرام میں خوف کیا ہے اس کو پوری طرح سے ایکسپلین کیا ہے کافی سوالات آپ کے آئے ہم نے ان کے جوابات دیئے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ہر مخلوق سے بہتر ہے ہمیں کسی بھی مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ جن ہی کیوں نہ ہو ہمیں اپنے ایمان کو اتنا پختہ بنانا چاہیے کہ جن ہم سے ڈریں نہ کہ ہم ان سے اور ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے عالم دین شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم شیخ صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ شیخ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں کہ انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم فاظل کی ڈگری حاصل کی ہے یہ ایم بی اے مکمل کر چکے ہیں اور فی الحال پی اچ ڈی کر رہے ہیں سوزلینڈ انیورسٹی سے شیخ صاحب اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے جنات کا سلسلہ جو اس ٹاپک کو ہم نے بڑھا ہے آپ نے بہت اس پر روشنی ڈالی ہے خوف کیا ہے اور جادو کا ذکر ہم نے پچھلے اپسوڈز میں کیا ہے کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر جادو وغیرہ کیا گیا تھا اگر ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو اس میں الگ الگ ابواب ہے چیکٹر سے اس میں تھے ایک چپٹر ہے کتاب اتب میڈیسن بک آف میڈیسن اس میں یہ بتایا گیا کہ جادو کی الگ الگ لیول ہیں ایک ہوتا مسحور ایک ہوتا مطبوب مسحور اس معنی میں کہ وہ آئب بن جائے ایسی بیماری کہ آدمی بالکل سارے چیزیں بھول جائے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ آئب بن جائے اس ٹیپ کا کوئی جادو نہیں ہوا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری وحی بھول گئے ہو اس ٹیپ کا کوئی جادو نہیں ہوا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مہیت کے آیت یا حدیث بھول گئے ہو اس ٹیپ کا کوئی جادو نہیں ہوا یہ جادو کی وہ آلہ کیٹیگری کا اثر نبیوں پر نہیں ہوتا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے ان کو بچا لیا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کے آدمہ 67 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمارے لوگوں سے بچانے والے کون ہیں اللہ صلی اللہ تو ہائی لیول کی کیٹیگری کا جو جادو کا اثر ہوتا وہ نہیں ہوتا مسحور جس کو کہتے ہیں لیکن اس میں جو لو کیٹیگری کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مطبوب جو صحیح بخاری میں الفاظ آئے ہیں اس میں ابن لبید ابن عاصم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی جو کوئش کی تھی اس کا لو لیول کا اثر ہوتا کیونکہ تب کا مطلب ہوتا ہے علاج کروانا جی جیسے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کوئی اگر مسئبت میں فسا ہوا تو مسئبت سے نکلنے کا ورڈ استعمال کرتے تھے مثال کے طور پر جس کو ساپ نے ڈس لیا ہو تو اس کے لئے وہ لوگ لدیغ کہہ سکتے لیکن وہ لوگ لدیغ نے کہتے تھے وہ لوگ کہتے تھے سلیم یعنی اس شگون کے ساتھ کہ اب یہ سلامتی والا ہو جائے گا سلامتی کے ساتھ باہر نکل جائے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے عرب کے لوگ جو ہے ڈیزرٹ کو سہرہ کے بجائے کہتے تھے مفاظہ مفاظہ معنی فاظ سے نکلا کامیابی یعنی کامیابی کے ساتھ یہ ڈیزرٹ کے باہر نکل جائے گا تو اسی طریقے سے یہاں پر مسہور کے بجائے مطبوب کا ورڈ استعمال ہوا ایک تو عربی کی ریایت بھی آگئی دوسرا یہ ہے کہ جادو کا جس پر اثر ہو جاتا ہے کائسہ مری جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے علاج ختم جب ہوتا ہے تو لائی جو سمٹم باقی رہ جاتے ہیں وہ وقت کی قیفیت کو مطبوب کہہ کر تعبیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آخری لیول کا جو اثر ہوتا ہے اتنا اثر ہوا تو اگر یہ مفہوم صحیح سمجھ جائے تو یہ اختلافی ختم ہو جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر نہیں ہوا تو یہ دو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں پہلے ہم یہ تیہ کر لے کہ جادو کیا لیول کا ہو کیونکہ جو لوگ انکار کر رہے جب ہم ان سے ملتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ایسا کیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جائے تو اس پہ شان نبوت پر حرف آتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کفارِ خوریش جو ہے اعتراض کرتے تھے ان تتبعونا اللہ رجولم مسخورا تو تب تو بات صحیح ہوگی تم تو ایک جادوگر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جادوگر کی اتباع کر رہے ہو تو کفارِ خوریش تو مزا کھڑا رہے تھے تب تو پھر گویا کہ آپ بھی جو ہے کفارِ خوریش والی بات کر دے رہے کہ ہمارے نبی پر جادو کا اثر ہوا تھا تو لوگ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو آپ کے جواب بات کیا رہے وہاں پر تو ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا تو ٹیمیل نادو کے ایریے میں تو وہاں پر کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے میں نے کہا کس ٹاپک پر کہا کہ آپ جو ہے یہ کہتے ہیں ٹی وی پر ہم نے آپ کے پروگاموں پر سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے کچھ اثرات ہلکے والے اثرات ہوئے ہیں تو میں نے کہا ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری پڑھئے آپ صحیح مسلم پڑھئے کئی روایتیں اس بارے میں جمع کی علماء اکرام نے تو اس میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کی قیفیت کا اثر تھا وہ ہائی لیول کا نہیں تھا لو لیول کا تھا خائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیے پھر کہتے ہیں کیا میں نے کھانا کھایا دنیاوی عمر میں تھا دینی عمر میں نہیں تھا اور اسی طریقے سے آپ اپنے خواتین کے پاس بیویوں کے پاس جاتے ہیں کیا میں گیا تھا کیا دنیاوی عمر سے متعلق ہے کہ اس حد تک کا جو ہم کہتے ہیں نسیان والی کیفیت بھول جانے والی کیفیت خلیص حد تک تھی شرعی معاملے میں نے تھی انہوں نے کہا کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ شرعی معاملے میں نہیں تھی تو میں نے کہا اس کا سمپل ایگزامپل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا جو طریقہ سیکھا اسی بیماری کے حالت میں سیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے ایک فرشتہ کے سر کے پاس بیٹھا ایک فرشتہ کے پیر کے پاس بیٹھتا ہے اور آ کر وہ فرشتے دونوں گفتہ ہو کرتے ہیں اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے یہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے تو دوسرہ فرشتہ کہتا ہے مطبوب ہے یعنی جادو کے ہلکے اثرات ہوئے ہیں کس نے کیا ہے لبید ابن عاصم نے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں ایک نین کی کیفیت تاری ہے اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا جا رہا ہے کہ کون جادو یعنی کہ خواب میں بتا دیا جاتا اسی خواب کے حالت میں تو بتا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے جو کچھ بھی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریسیف کرنے کا جو مادہ اس میں کچھ بھی اثر نہیں تھا یہاں تک کہ بتا گیا ہے وہ کہاں ہے جو جادوگر نے جو بال وغیرہ جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنی کوئش کی تھی اس نے کہاں ڈالا بیر زروان میں یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں جاتے ہیں بیر زروان وہاں جا کر آپ کامیابی کے ساتھ وہ کنگی اور وہ بال وہ سب نکال کر اس کو آپ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی خون کا چشمہ ہو اور اس پر شیطان کے جیسے زخوم کے کوئی درخت ہو ایسے کوئی کاتے دار چیزیں نظر آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مجھے برحال آپ نے اس کو نکالا نکال کر اس کو خاکستر کر کے دھفن کر دیا آپ نے زیادہ لوگوں کو اطلاع نہیں دی ایسا نہ ہو کہ فتنہ ہو فساد ہو ایک لڑائی جھگڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند تھے اپنے ذات کا بدلہ ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیتے تھے دین کا معاملے میں اگر معصوموں کی جان کا مسئلہ آتا ہے تو جب دیفنس لیتے ہیں تاکہ معصوموں کی جان بچائے لیکن اپنے ذات کے لیے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتنہ یا فساد ہونے کا دریہ بناتے نہیں تھے بلکل تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پورا جادو کا جو آپ نے الہ سکھا کس حالت میں سکھا اسی بیماری کے حالت میں تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے دریہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا خل کے سوروں کا جو اثر تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ جو وہی آئی تھی اس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول عوضو برب الفلق قول عوضو برب الناس کہا کہ اس کی وجہ سے مجھے کافی شفا ملی اس کا بھی جو اثر آپ نے سکھا یہ تاثیر ہے ان صورتوں میں کہاں سے آپ نے سکھا یہی حالت میں یعنی لوگ اگر واقعہ کلیر پڑھ لے تو اسی میں پورے جوابات ہے مدبوب کے ورڈ پر غور کرنا پڑے گا کیا لیول کا جادو ہوا عائشہ رضی اللہ ہوتا ہوں کے خوال پر غور کرنا پڑے گا اسی طریقے سے شریعت کے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت پر لے رہے ہیں اس پر بھی غور کرنا پڑے گا تو بات واضح ہو جائے گی کوئی عیب والی بات نہیں ہے جس کے ہم انکار کرتے پھر یا ایسا ثابت کر دے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی بھی شکل میں بچایا نہیں انہوں نے تو ہائی لیول کا جادو کیا اگر وہ جادو لبید بن عاصم نے جو کیا ہے اگر وہ جادو کسی اور پر کر دیا جاتا تو بہت زیادہ نقصانات ہوتے تھے چونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی ذمہ داری لی ہے تو اس کے ہائی لیول کا اثرات تو نہیں پڑے کچھ پڑے ہیں ابن خیم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جیسے بخار ہے یہ بھی ایک جیماری ہے بخار ہو جاتا ہے تو جب میری گفتگو ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کفارِ خریش کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسہور کہتے تھے تو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے مسہور کا وٹتوحق کو میں نے حل کر دیا مطبوب کی کیفیت والا ہے سکینٹ جو ہے پھر ان کا سوال ہوتا ہے شیطان کا تو زور مومنوں پہ چلتا نہیں ہے پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس اثر ہوا ہے تو لہٰذا ہم یہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو ہم کہیں گے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ اثر ہوا جیسے ہی وہ رسیاں انہوں نے صاحب کی شکل میں دیکھی تو مارے خوف کے نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں جو اسا ہے اس کو ڈال دو تو وہ صاحب دیکھنے کے بعد ایک نیچرل فطری طور پر خوف ہو سکتا ہے اسلام میں اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن جو عقیدے والا خوف یا جو انیسے سری وہم والا جو خوف ہوتا ہے عقیدے والا خوف تھی اللہ تعالیٰ سے جو وہم والا خوف ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے تو ایکچل حقیقت کو جاننے لگانا یہ ہمارے اپیشوڈ کا مقصد تو موسیٰ علیہ السلام پر کچھ اثر تو ہوا تو کیا آپ قرآن کے آیت کبھی انکار کر دیں اصل میں مومنوں پر شیطانوں کا اثر نہیں ہوگا وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ شیطان کبھی مومنوں کو بھٹکائیں گے نہیں بھٹکانے کا ٹاپک چل رہا ہے یہ جسمانی طور پر بیماری داننے کی بات وہاں پر نہیں ہو رہی ہے جسمانی طور پر بیماری داننے کا ٹاپک الگ ہے بھٹکانے کا ٹاپک الگ ہے مومنوں پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا بھٹکانے کے معاملے میں جہاں تک بیماری کا مسئلہ ہے ایوب علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں مَسَّنِيَ ذُرُّ وَانْتَا حَمُ الرَّعَمِينَ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسْبِ وَعْضَاب اے اللہ شیطان نے مجھے کئی بیماریوں افتلا کر دیا ہے اے اللہ تم مجھے اس بیماری سے باہر نکاتے تو بیماری کا جہاں تک ہے تو قرآن مجید میں بھی دکھر ہے تو کیا آپ جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس واقعے کو بیس بنا کر تو پھر آپ کو آیت کا بھی انکار کر دینا پڑے گا نعوذ باللہ تو بیماری کا جہاں تک ہے تو قرآن مجید میں بھی دکھر ہے تو کیا آپ جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس واقعے کو بیس بنا کر تو پھر آپ کو آیت کا بھی انکار کر دینا پڑے گا تو مختصر یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہور تھے تو میں نے کہا مطبوب تھے انہوں نے کہا یہ کیا نئی بات ہے مطبوب کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا کیونکہ آپ نے غور نہیں کیا اس ویسے آپ یہ پرابلم میں فسے ہوئے ہیں جیسے ہی ان کو میں نے بتایا کہ مطبوب ہے اس کا معنی یہ ہے شرعی طور پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر تو شریع سیکھی تو انہوں نے کہا ہمارے غلط میں دور ہوگی لیکن وہ اصل میں آئے کہ مجھ پر اعتراض کریں اٹیک کریں لیکن جب ہم نے کانٹر اٹیک کیا کیونکہ ہم پوری اجازت دیتے ہیں کہ کوئی ہم پر اٹیک کریں لیکن پھر کانٹر اٹیک کے لئے بھی ان کو ریڈی ہونا پڑے گا بلکل بلکل لیکن اس لئے ہم کہتے حدیث کو اچھے طرح سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ مسائل نہیں کھڑے ہوں الحمدلللہ شکر صاحب آپ اس لئے جواب دے پائے کیونکہ آپ ان مسائل کو سمجھ بائے ہیں الحمدلللہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سوال کا جواب ملا ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا ایک حصہ ہے جو آڈینس جو ناظرین سوالات کرتے ہیں واتس ایپ کے تھروں ہم ان سوالوں کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں تو کچھ سوالات آئے ہیں تو آپ کی اجازت چاہوں گا اسلام علیکم میرے نام یوسف ہے میرا سوال یہ تھا کیا ایسا ممکن ہے میرا ایک دوست بول لاتا کہ اس کا فلا کام غلط ہو گیا تھا کوئی کام خس گیا تھا تو ایک بوت نے یا ایک جن نے آکر اس کی مدد کری اور اس کا وہ کام ہو گیا کیا ایسا ممکن ہے جن جو رہتے ہیں وہ ہماری مدد کرستے ہیں اور ہمارے کام درواتے ہیں یہ سوال سورہ انعام سورہ نمبر چھے قیات نمبر سو اٹھائیس میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جن انسان کو اور انسان جن کو فائدہ اٹھانے کی کیپیسٹی اللہ نے دی ہے لیکن اصل میں اللہ نے منع فرما دیا انسان اب جن سے فائدہ نہ اٹھائے اور اسی طریقے سے جن انسان سے فائدہ نہ اٹھائے یہ الگ الگ مخلوقات ہیں ان کو اپنے اپنے دائروں میں رہنا چاہیے تعلیم کا مسئلہ استفادے کا مسئلہ چلتا رہے گا لیکن ایسے چیزوں میں فائدہ اٹھانا جس کی ویسے عقیدیں خراب ہو سکتے جس کی ویسے کسی کے حقوق اللہ یا حقوق اللہ پامال ہو سکتے یہ تعلقات تو نہیں رکھے جا سکتے ہاں یہ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہڈی پر پیشاب نہ کریں تاکہ جن کو تکلیف نہ ہو تو آپ خیال رکھ رہے ہیں ہم کوبر کو استنجا کے لئے ٹائلٹ کے استعمال نہیں کر سکتے ایک تو وہ خود گندی ہے دوسرا ان کے جانوروں کی وہ غیدہ ہے یہ ہم خیال رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم سراخوں میں پیشاب نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر جنوں کے رہنے کی جگہ ہے جیسا کہ قطادہ رضی اللہ تعالی ان کے الفاظ سے پتا چلتا ہے اس سے پتا یہ چلا کہ ہم ان کا خیال رکھے اور وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں اور وہ ہمارے جہاں صحیح بخاری کے درس ہوتے ہیں تو بہت سارے جن آ کر بیٹھ جاتے ہیں جب خوران مہید کی تلاوت ہوتی ہے تو کئی نیک اللہ کے بندے جیسے فرشتہ آتے ہیں جن بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس ٹائپ کا علم لینا دینا جو جائز یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن استفادہ کرنا حقوق اللہ اور حقوق اللہ پامال کرنا اس کا مسیوس کرنا یا کسی کے مدد لے کر علاج کر دینا یہ سب کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ انام صومبر 6 قیعت نمبر ایک سو اٹھائیس میں اللہ سبح و تعالیٰ اشارت فرمارے رب نستمتع بعضنا ببادی وبلغنا اجلن اللذی اجلت لنا قول النار مسواکم خیامت کے دن آ کر جن انسان لڑتے ہو آ کر کہیں گے ہم نے ان سے فائدہ اٹھا انہوں نے مجھ سے فائدہ اٹھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے گے کہ اب سٹاپ کرو جھگڑا تمہارا تمہارا تو ٹھکانا جہانم میں تم آپس میں اٹھائے کیوں نہیں میں اٹھایا فائدہ اس نے مجھ سے فائدہ اٹھایا مجھے اٹھانے نہیں دیا گیا یہ سارے جھگڑے ہوتے رہیں گے سوال یہ اٹھا کہ تم نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا کیوں منا کیا گیا تھا کیونکہ معلوم تھا کہ تم اس کا پورا خدا نہیں کر سکتے اور تم پورا اس کا خدا نہیں کر سکتے اور بعض وقت جو شریف جن ہوتے ہیں اس وقت تک مدد نہیں کرتے جب تک کہ شرک نہیں کروالیتے اللہ کی نافرگانی نہیں کروالیتے تو ایسے چیزیں جس کے اندر انسان بھٹک سکتا ہے غلط راستے پر جا سکتا ہے اسلام نے تو پہلے روک لگا دی خیامت کا تصور دے کر تو اب بھائی صاحب نے کہا کہ جو جن ہے یا بھوت ہے ہمارا کام بنایتا ہے تو ممکن ہے کیا تو possible ہے امکان ہے جیسے خنزیر کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا تو possible ہے کہ ایک آدمی کھائے ہاں بھئی کھا سکتا ہے possible نیکن کہ کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے ظہر ہے کیا ظہر possible ہے کہ کھائے یا نہ کھائے possible ہے جو بھی چیز possible ہے تھوڑی ہی کھا لینا چاہیے اللہ نے ہم کو عقل کیوں دی ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لئے تمیز کرنے کے لئے تو پھر اس عقل کا فائدہ کیا ہے اس شریعت کا فائدہ کیا ہے اسلام کا فائدہ کیا ہے ہم اسلام بھی مانیں خوران اور حدیث بھی پڑھیں پھر بھی ہم فرق نہ کریں تو پھر آخر مقصد کیا ہے مقصد بھی بہت ہو رہا ہے تو لہذا ہم کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے خوران اور صحیح حدیث کا اسلام کا اس لئے ہمارے استاذ کہتے تھے کہ ان کے پاس ایک جن پابندی سے ایک مٹھائی لا کر دیتا تھا تو ایک مرتبہ ہمارے استاذ نے پوچھا کہ میں تم یہ کہاں سے لا رہے ہو تو کہا کہ ٹھیک ہے نیکس ٹیم میں جب آؤں گا تو یہ مٹھائی کا جو ڈبا ہوتا ہے پر پتا ہوتا ہے تو جائپور کی مٹھائی کا پر نام کے ساتھ تو ہمارے استاذ خاص طور سے پھر جائپور گئے جا کر جو ہے انہوں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں میرے پاس رات کے ٹیم پر کچھ جن آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مٹھائی لے کر جاتے ہیں میں ان سے تعلقات رکھتا ہوں وہ مجھ سے تعلقات رکھتے ہیں اور ہمارے پاس سے اس کے بدلے میں مٹھائی لے کر جاتے ہیں اور میں ان سے کچھ فائدہ اٹھاتا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر جا کر وہ وسوسیں ڈالتے ہیں تصور یہ ہے یہ جن جا کر لوگوں کے دلوں میں وسوسیں ڈالیں گے کہ مٹھائی اچھی ہے تو میری مارکٹنگ ہوگی فلا فلا اپنے خیالات ہیں تو کسی ویسے بھی لوگ جنہوں کو پال کر رکھنا بھی چاہتے ہیں لوگ کا ایک پیشن بھی ہے لیکن بعد میں جب ہمارا علم بڑھا تو ہم کو یہ پتا چلا خود ہمارے استاذ جو ہے وہ بھی اب وہ رجوع کر لی کہ یہ فائدہ جو اٹھا ہے یہ جو پٹھائی کھائی ہے یہ فائدہ اٹھانا یہ سب چیزیں لے کر اس میں حصے زیادہ آگے بڑھنا سوائی گمراہی کے اور کچھ نہیں تو واقعات ہوئے یہاں تک کہ شیخ عبید الرحمن ان کے درس میں جن حاضر ہو کر سبق پڑھا کرتے تھے جب وہ ان کا انتخال ہوا تو پردے کے پیچھے رونے کے آوازیں آ رہی تھیں خیر یہ تو جائز جید ہے تعلیم والا جو مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سننے بھی جن آیا کرتے تھے وہ کوئی پرابلم والی بات نہیں لیکن ان سے استفادہ جیسا آپ لینا شروع کریں گے تو آپ کو ہشتہ ہشتہ کیا ہے خطوات شیطان ہے شیطان کے یہ رستے ہیں تو بہرحال بعد میں ہم کو استاد نے ہم کو سمجھایا کہ اس ٹائپ کے آفرز بہت سارے آتے ہیں لیکن ہر آفر کے پیچھے جانا نہیں چاہیے بلکل بلکل کافی لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جن پالتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں اور کافی لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں اور جب وقتی طور پر انہیں فائدہ ہوتا ہے تو ان کا عقیدہ بڑھتا ہے لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ وقتی رہتا ہے یہ نکتہ ہے کہ جو فائدہ ہوتا ہے دراصل کامپرمیز ہے اس کو سولیوشن نہیں کہا جاتا وقتی طور پر جنوں کے درمین کامپرمیز ہوتا ہے کہ اس آدمی کو مت ستاؤ کیونکہ اب یہ بھٹکنے کے پورے لیول پر آ چکا ہے تو اس کا اور عقیدہ بڑھا دو تو وہاں سے جیسے وہ جن ہٹ جائے گا تو ارے میرے پیر میں درد ہوتا پیر کا درد غائب ہو گیا تو اس کو بھروسہ بڑھ جائے گا اصل میں وہاں پر جن بیٹھ کر اس کو ستاتے رہتا ہے جیسے وہ جن بھاگ جاتا ہے اس کی پکڑ ڈھیلی ہو جاتی ہے تو اس کو ہیلنگ ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ ہیلنگ ٹچ ہیلنگ ٹچ بل کر آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے جو اسلام کے راستے نہیں ہیں اسلام کے مابت خانے نہیں ہیں وہ سارے جوہوں پر جاتے ہیں اور جا کر ہیلنگ ٹچ کے نام پر علاج کرتے ہیں کبھی بھی یہ پھر واپس آ سکتا ہے ہم ایک اور سوال لینے کی کوشش کریں گے فڈا سا وقت بچا ہے ہماری پروگرام میں السلام علیکم میرا نام کمر ہے میں بمبئی سے ہوں ایکشلی میرا ایک کوششن تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کالی بللی کے آگے سے جانے یا کوئی چھیک دیتا ہے تو اس سے سارا کام ہمارا بگڑ جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے مجھے اس کا جواب دیجئے یہ ایک عام سی غلط تعمی ہے کہ کالی بللی نے راستہ کٹا تو بس رک جاؤ یا کچھ قدم پیچھے چلے جاؤ تاکہ وہ کچھ بد شگنی وغیرہ کا یہ غلط فہمی ہے تو اس پر آپ تھوڑا سی روشنی ڈالیں بیچاری بللی کو پتائیں نہیں ہے کہ میرے جانے سے انسان کے زندگیوں میں انخلابات آ رہے تم اشرف المخلوقات ہو اور جو ہے ڈرتے ہو بللی سے اور بللی تمہیں تقدیر بنا دیتی ہے تو درستہ اس کو کہتے ہیں بچ شگنی لینا عرب میں بھی ایسا تھا ہرن اگر راستہ کٹ دیتی ہے سعید بن ابی وقعص صلی اللہ تعالیٰ نے جب چینہ فتح کرنے جا رہے تھے تو راستے سے ہرن نے راستہ کٹا لوگوں نے کہا ہم کو فتح نہیں ملے گی چلو واپس جیں گے نقصان ہو جائے گا سعید بن ابی وقعص نے کہا اب تو میں جا کر ہی رہوں گا اور گئے اور جا کر ہوں چینہ فتح کیا اس زمانے میں چینہ کے بارڈر پر جو مساجد ہے اس زمانے کے مساجد اس زمانے کے مسلمان کا سلسلہ چودہ سو سال سے آج بھی جاری ہے بارڈر پر پورے مسلمان ایک کثیر تعداد سعید بن ابی وقعص صلی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ اس کارنامے کی غمہ سے بہر ہے کہ وہ آجاتا ہے تو لوگ اس کو حکالنے لگتے کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان آجائے پیچھے کہ ہمارے گھر میں آناج ہے نہ پانی ہے نہ عوضی باللہ تو ایسے سارے اس کو کہتے ہیں تاتیور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رددت ہوتیارت جو بشگونی لے کر گھر میں لوٹا ہے میں اگر چت پٹ ہمارے لوگ کہتے ہیں بس جانا چاہیے مجھے نہیں جانا چاہیے اگر چت آ جائے تو جاؤں گا پٹ آئے تو میں نہیں جاؤں گا ایسا کچھ قرآن دادی کرتے ہیں تو اصل میں اپارے قریج میں ایسا کیا کرتے تھے کہ پرندے کو اڑھاتے تھے رائٹ شیٹ پر ہو جاتا ہے تو چلے آتے تھے لائف شیٹ پر ہو جاتا تو نہیں جاتے تھے یا جانا اور نہیں جانے کے تیر بناتے تھے اور وہ پھیکتے تھے پھر آگ بن کر کے اٹھاتے تھے اس پر اگر وہ تیر ہاتھ پر ہے اس پر جانا لکھاؤ تو چلے جاتے تھے یہ سب غلط ہے اگر پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سیف کرنا چاہے تو کیا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں پہنچا اگر پوری دنیا پہنچانا چاہے اور اللہ نقصان پہنچانا چاہے کیا کوئی بتا سکتا ہے نہیں تو یہ سارے غلط اضباب اپنانے کے بجائے ہم صحیح شعور کی بنیاد پر scientific methodology کی بنیاد پر معلومات کی بنیاد پر جانے کا فائدہ ہے تو جائے میں جانے کا فائدہ ہے تو رو جائے ہاں جا کر میرا فائدہ ہوتا نہیں ہوتا اس کا تعلق استخارے سے پھر استخارہ کیا ہے استخارہ کا مطلب غیب جاننے کا کوئی آلہ نہیں ہے استخارہ کا مطلب ہے اللہ کے حوالے کوئی چیز کر دینا کہ اللہ فیوچر کا تو مجھے نہیں معلوم میں نے جتنے حضباب تھے وہ حضباب تو اپنا لیے ہیں اے اللہ تو اس میں خیر رکھ دے طلب الخیر اتنا ہی مسئلہ استخارہ کا مطلب کوئی غیب جاننے کا آلہ نہیں ہے تو اس میں وہ چھینک کا بھی ذکرہ ہے اگر تھوڑا سا مختصر سے بتائیں اس کے بارے میں کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس چھیک اگر آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب میرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو برا فال لینے کا کوئی چاستہ ہی نہیں اچھا فال لے سکتے ہیں اگر کوئی آدمی آپ کے پاس معاملت داری میں آ گیا لڑائی جھگڑے کا اس کا نام مان لیجئے حکم ہے تو آپ کہتے ہیں حکم مانے پہشلا کرنے والا تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی آپ کے نام کا شگون لے سکتے ہیں اچھا شگون لے نا جائز جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کہا سہل آگئے اب ہمارا مسئلہ حال ہو گیا تو ناموں کا اثر پڑتا ہے اس کے دلیل پروپ موجود ہے تو جو جائز ہے وہ جائز ہے جو نا جائز ہے وہ نا جائز سبحان اللہ شیخ صاحب ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے ہمارے اگلے اپیسوڈز میں ناظرین آپ کے سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے جو موبائل نمبر ہے اس پر آپ ویٹس ایف میسیجز بیس سکتے ہیں اپنی وائس میسیجز بیس سکتے ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں دیئے گوئے ای میل آئی ڈی پر تو اگلے اپیسوڈ تک مجھے اور شیخ صاحب کو اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ